السلام علیکم آپ کے لئے پھر سے ایک نئی جانکاری لائے ہوں کاؤکس مانٹین کفکاز پہاڑوں میں موجود دنیا کا سب سے بہدر قوم جس کو چیچن کے نام سے دنیا جانتی ہے دیش کا نام ہے چیچنیا وہاں کی مقامی آبادی اپنے ملک کو شیسان اور خود کو شیسانی کہتی ہے چیچن مسلم کو دنیا میں خطرناک جنگجو ڈینجرس فائٹر کے طور پر جانا جاتا ہے جس سے روسی سرکار بھی ڈرتی ہیں شیسانی جنگجو دنیا کے دوسرے علاقے خطے میں اسلامی فائٹر کو مضبوط کرنے کے لئے جاتے رہتے ہیں جہاں بھی اسلام اور باطل میں جنگ ہو یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں چیچنیا کا آفیسل نیم چیچن اور ریپبلیک چیچنیا گنراج راجدھانی اور سب سے بڑا شہر گروزنی ہے چھترفل سترہ ہجار تین سو کیلومیٹر سکویر آبادی چودہ لاکھ نسل قبیلہ کاؤکیسین بھاشا چیچن اور روسی بھاسا چیچن لوگوں کو تاریخ میں قسطی اور دردزک کے نام سے جانا جاتا تھا گھومنے کے لیے یہ ایک آکرشک دیس ہے برفیلی پہاڑیاں خوبصورت جھیل دلوں میں سما جانے والی وادیاں ندیوں کے کنارے چہچاہتے پرندے ہرا بھرا فلوں اور میوا کا پیڑ جہاں سے واپس جانے کا دل نہ کرے جہاں کی لڑکیوں کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے انہیس سو چورانبے سے چھانبے اسوی تک میں آزادی کی تحریک چچنیا میں آزادی کی تحریک چلی چچنیا کا روس کے ساتھ پہلا جنگ ہوا جس میں روسی فوج کی ہار ہوئی اور چچنیا آزاد ہو گیا پھر انہیس سو نینانبے سے دوہجار عیسوی تک میں چچنیا کا روس کے ساتھ دوسرا جنگ ہوا اس بار مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ روسی لڑکو ویمان فائٹر جٹ شہری علاقوں آبادی پر بھاری بمباری شروع کر دی عام لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے چچن مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑا دوہجار سترہ عیسوی تک چچنیا کے دکھینی پہاڑوں میں روسی فوج کے ساتھ مجاہدین کا چھٹپٹ لڑائی ہوتی رہتی تھی 1996 عیسوی میں جب چچنیا آزاد ہوا تھا اس وقت اگر کچھ مسلم دیش ہتھیاروں سے مدد کر دیتے تو آج بھی چچنیا ایک آزاد مسلم ریاست ہوتی لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی بلکہ الٹا کچھ مسلم دیش وہاں کے لوگوں پر ٹراول بیل لگا دیا مسلم دیشوں کی گدی پر بیٹھے منافق مرتد حکمرانوں کی وجہ سے آج ہماری قوم ظلیل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ نقصان اٹھا رہی ہے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری لے کر السلام علیکم